دیسنسی جو ہے وہ ہمارا ایک یہاں پہ اس کا کردار یہاں پہ ہونا چاہیے اور ہمیں شو کرنا چاہیے ہمارے ایک فاضل یہاں کے ممبر جو سینٹ اف پاکستان کے ممبر ہیں ابھی الیکٹ ہوئے ہیں احمد اولی خان صاحب نے کچھ غیر پارلیمانی کچھ بہت گری ہوئی اور گفتگو کی ہے جو کہ میں اس وقت یہاں دورانہ نہیں چاہتا میں سب سے پہلے اس کو کنڈیم کرتا ہوں ریجیک کرتا ہوں مضمت کرتا ہوں میں وہ نہیں ہے آپ کے مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا جائیں مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا جائیں آج جس عمر کے حصے میں میں ہوں ٹھیک ہے جی انہوں نے بھی ہماری غیر موجودگی میں بات کی ہے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر موجود نہیں ہوں گے تو ہم بات نہیں کریں گے ہمارا حق ہے ہم جواب دینے کا حق رکھتے ہیں آپ پختون ہیں آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوں آپ پختون ہیں آپ پختونخواہ کے باشندے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوں میں کوئی غیر اقلاقی بات یہاں نہیں کروں گا عزیز صاحب he is not in the house when he will be in the house پھر آپ بات کریں سر میں دیکھیں سر یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اگر موجود نہیں ہے وہ موجود نہیں ہے سر دیکھئے اگر کوئی موجود نہیں ہے دیکھئے میری بات سنے سر میں آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج عمر کے اس حصے میں ہوں سر نہیں دیکھیں حضیت اللہ صاحب یہ آپ دیکھیں میں نہیں دیکھیں میں میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا انشاءاللہ میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا نہ میری نیت ہے نہ میں کرنا چاہتا ہوں نہ میری تربیت ہے لیکن میری بات سن لیں نہیں نہیں کوئی دوست نہیں ہے یہ کیا دوستی ہے نہیں نہیں میں دیکھیں وہ ممبر عمری بل ممبر is not in the house دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں سر یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی ابھی مجھے آپ سب چپ مجھے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں لگی یہ کیا بات کرنا چاہے بے سر یہی ہے آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں بیٹھیں گے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری بات انہوں نے سنی نہیں آپ بات کریں جی بس یہی بات بڑی بہربانی جی بہت شکریہ سر بات یہ ہے کہ میں آج عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں پہ کہ دنیا نے بہت اچھی چیزیں بھی سکھائی ہے بہت اچھی سیکھیں دکھائی ہے تہذیب بھی سکھائی ہے ساتھ کچھ غلط چیزیں بھی سکھائی گئی ہے گالی کا جواب گالی سے دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے اس میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس میں وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی کرج کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر میرے والدین نے مجھے یہ سکھائے ہے تو پھر علیہ دا بات ہے لیکن اگر میرے والدین نے مجھے یہ سکھائے ہے کہ تہذیب تمدن اور اپنی گفتگو کو اخلاق کے دائرے کے اندر رکھوں تو میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اس باتوں کا سبقت لے جاتا ہے جو دنیا نے ہمیں سکھائی ہے کیونکہ میں نے اپنے والدین کا جو ہے ان کی جو سبق ہے اس کو میں نے پرائمری حیثیت دینی ہے جو میرے مذہب نے مجھے سکھائے ہے مجھے اس کو پرائمری حیثیت دینی ہے صرف بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ولی خان صاحب قفار خان صاحب ایک بہت اچھے بہت پائے کے لیڈر تھے ہم نے ان کو فالو کیا ہے ہم نے ان کی باتیں سنی ہے گندے سے گندے وقت میں مشکل کے مشکل وقت میں انہوں نے شاہستیگی کا جو ہے وہ دامن نہیں چھوڑا انہوں نے شاہستیگی کو اپنا کردار رکھا لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید احمل والی صاحب کو ان کی صحبت جو ہے نصیب نہیں ہوئی بات یہ سر کے وہاں پہ ہمارے ایک چیف منسٹر تھے حیدر ہوتی صاحب آج بھی ٹریجری کے لوگ اور اپوزیشن کے لوگ دونوں ان کے کردار کے ان کی گفتگو کے مطرف ہے میں صرف یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آج آج جو آدمی جس آدمی نے جس آدمی نے اپنی پارٹی کو اس نیش تک پہنچا دیا گیا ہے کہ وہ نیشن اسمبلی سے فارغ ہو گئے ہیں اور وہ بلوچستان سے اب یہاں پہ آکے نازل ہوئے ہیں ان کو یہاں بتایا جائے ان کو بتایا جائے کہ ایسی گفتگو نہیں کی جائے اس ہاؤنس کے معاول کو اچھا رکھا جائے صرف میری یہ گزارش ہے پختون پختون قوم ہے پختون قوم ہے پختون خواہ ایک صوبہ ہے پختونوں کی روایات کو جانے اور اپنے کردار سے اس کو ثابت کریں پختون کو گالی نہ دے پختون نے اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے اپنے کردار ادا کیا ہے میری یہ تجویر دیتے ہو جب وہ آئیں گے خود جواب دیں گے